موسیقی اسلام علیکم ہم سٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں یاسمین سب سے پہلے ہم سٹار ہیڈ لائنز موسیقی جہاں گیترین کے خلاف بھی فیصلہ آئے گا تو بھی امراد خان کے ساتھ ہیں ہمارا گروپ قائم رہے گا ہمارے وزیر اعظم امران خان ہی رہے گے جہاں گیترین گروپ کے رکن اسمبلی نظیر چوہان کی نیچی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات چیت موسیقی بابر اعظم نے ابائی گھر کی تصاویر شیئر کر دی کومیٹیم کے کپتان نے مداہوں کو نصیت کی کہ وہ یہ کبھی نہ بھولیں کہ ان کا ماضی کیا تھا یا وہ کہاں سے آئے ہیں مائرہ سمیت کسی پاکستانی اداکار کو بھارت میں کام نہیں کرنے دیں گے ہندو انتہا پسند جماعت کی دھمکی اداکارہ مائرہ خان کو بھارتی اور ٹی ٹی پلیٹ فارم کی جانب سے ویب سیریز جیار جولاہے کی پیش کش کی گئی جسے انہا نے قبول کر لیا ہرپورٹس کے مطابق مائرہ خان ان دنوں سرمت کھوسٹ اور یاسر ریزویز میت پاکستان کے دیگر اداکاروں کے ہمراہ بھارتی نیٹورک زیر تھیٹر کے پروجیکٹ یار جولاہ میں کام کر رہی ہیں صوبائی دار الحکومت لاہور سے بھارتی جسوس گرفتار ندیم جنمند نے دورانے تفشیش بھارتی رہائشی ہونے کا انکشاف کیا مبینہ جسوس بارٹر کروس کار کے پہلے احمد پور شرکیا پہنچا اور پھر گزشتہ شب لاہور پہنچا پلیس کے مطابق مبینہ جسوس ندیم سے تین بھارتی خوارات ماجس اور کپڑے برامت کر لیے گئے خبر شامل کرتے ہیں نارنگ منڈی سے اپنے بیورو چیف شیخ اپورا آصف علی بازوہ کی رپورٹ میں قبضہ مافیا نے اس لے کے زور پر دن دہارے یتیم بچوں کی جگہ پر قائم مرگی کھانا مسامار کر دیا متاثرہ فیملی اپنی جمع پونجی سے بنایا گیا مرگی کھانا مسامار ہوتے ہوئے چیخ و پخار کر دیئے ہیں لیکن کوئی ان کی مدد کو نہ آیا مضاحمت پر قبضہ مافیا کا یتیم بچوں پر وحشیانہ تشدد قبضہ مافیا کی طرف سے زبردستی مرگی کھانا کی ریجسٹری کروانے پر مضبوط کیا جا رہا ہے متاثرہ فیملی ریجسٹری نہ کروانے کی صورت میں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں متاثرہ فیملی ہم نے جس شخص کو یہ مرگی کھانا فروخت کیا ہے اس نے قبضہ مافیا کا ڈرس سے اس کی باقی رقم دینے سے انکار کر دیا ہے مرگی کھانا خریدنے والا شخص اب ہم سے اپنی دی گئی رقم کو واپس کرنے کا تقاضہ کر رہا ہے ہم غریب لوگ ہیں جگہ بیچ کر ہم وہ رقم استعمال کر چکے ہیں قبضہ مافیا کی طرف درخواست دے رکھی ہے لیکن قبضہ مافیا کی طرف درخواست دے رکھی ہے لیکن قبضہ مافیا کی طرف درخواست دے رہی ہے متاثرین کا وزیرالہ پنجاب، آئی جی پنجاب اور ڈی پیو شیخ اپورا سے فور انصاف کا مطالبہ